اسی طرح یہ بات بھی ذمہ رکھ لیں کہ یہ جو نمازیں پانچ نمازیں ہیں ان میں سے تین نمازیں ایسی ہیں مغرب کی اشاقی اور فجر کی نماز یہ تین نمازیں ایسی ہیں کہ جب امام کے پیچھے پڑی جائیں گی جماعت میں تو امام اونچی قرات کرتا ہے جس میں سورة الفاتحہ اور بعد والی قرات اونچی جو ہے وہ کی جاتی ہے جب مقددی پیچھے پڑھ رہا ہے نماز امام کے پیچھے تو سورة الفاتحہ تو اسے ہر سورت میں پڑھنی ہے امام کے پیچھے جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے اسے سورة الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جب امام اونچی قرات کر رہا ہے اسے جو ہے ان رکعات میں امام کے پیچھے آہستہ قرات کرنی ہوتی ہے اور امام جو ہے وہ ان جہری نمازوں میں تو اونچی قیرات کرتا ہے صورت فاتحہ اور بادولی صورت کی اور جو سری نمازیں ہیں یعنی زہر اور اثر کی ان کے اندر جو ہے وہ آہستہ قیرات کرتا ہے ہاں کبھی کبار تھوڑی سی اونچی آواز ہو جائے کوئی ایک آیت یا آدھی آیت یا کسی آیت کا ایک لفظ جو ہے وہ اونچا جو ہے وہ امام پڑھ دے تاکہ پیچھے والوں کو بتانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے کہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے اسی طرح اس کے اندر یہ بھی مسئلہ جان لیں کہ جب امام نماز شروع کر چکا ہے اور بعد میں کوئی انسان پیچھے ملنا چاہتا ہے تو امام کے ساتھ ملنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد کہنے کے بعد فوراں اس عمل میں چلا جانا چاہیے جس میں امام موجود ہے مثال کے طور پہ امام رکو میں چلا گیا ہے تو پیچھے سے آنے والا اللہ اکبر سیدھا کھڑے ہو کر صف میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا اور پھر سیدھا رکو میں چلا جائے گا اسی طرح جب امام سیدھے میں گیا ہوا ہے تو پیچھے والا جو نماز میں مر رہا ہے لیٹ آنے والا تو وہ جو ہے اللہ اکبر کھڑے ہو کر پوری طرح سیدھا ہو کے کہے گا اور پھر اس کے بعد ہاتھ باننے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ امام جہاں پہنچا ہے وہیں سے شروع کرنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز میں داخل ہو گیا اب اسے سیدھا جو ہے وہ سجدے میں جانا ہے یہ اتحیات میں بیٹھا ہے تو امام کے ساتھ وہیں جا کے بیٹھ جانا ہے امام جس رکن میں ہے اسی سے جو ہے وہ نماز کو شروع کرنا ہے اور پھر جتنی رکعات امام کے ساتھ ہو جائیں اتنی رکعات اس نے پڑھ لی اور پھر اپنی باقی اس کے رکعات جو رہ گئی ہیں مثال کے طور پہ دو رکتیں امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں دو رکتیں باقی جو ہے اس کی رہ گئی ہیں تو وہ امام کے ساتھ دو رکتیں پڑھنے کے بعد جب امام پوری طرح دونوں طرف سلام پھیل لے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جب امام پوری طرح سلام پھیل لے تو اب وہ اپنی رکعات تیسری کے لیے کھڑا ہوگا امام کے ساتھ اس نے دو رکتیں پڑھی ہیں اب کھڑے ہو کر جو اس رکعت کو شروع کر رہا ہے وہ اس کی اپنی تیسری رکعت ہے اور پھر اس کے بعد چوتھی رکعت پڑھ کے پھر آخر میں اتحیات میں بیٹھ کر اس طرح کر کے اسے نماز پوری کرنی چاہیے یہ ہے امام کے پیچھے لیٹ آنے والی کی نماز اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے